بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی اہم خبر اس میں ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام امتحانات کینسل کر دیئے گئے ہیں اور بچوں کو اگلی کلاسز میں جو وہ بغیر امتحانات کے پروموٹ کیے جائے گا اگر ہم اس دیسیجن کو دیکھیں تو اس کے حوالے سے ہمیں مختلف جو رائے ہیں وہ پاکستان میں نظر آ رہی ہے کچھ لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ اس کے اگینس بھی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ظاہر ہے اپنے اپنے ریزنز ہیں ان لوگوں کے پاس لیکن اگر ہم دنیا کے حوالے سے دیکھیں تو جہاں جہاں پر بھی لوگ ڈاؤن ختم ہوا ہے سب سے پہلے انہوں نے ایڈیوکیشنل ایسٹیوٹس کو کھولا ہے اس کو پرائیورٹی پر رکھا ہے اور پھر باقی چیزوں کو کھولا ہے لیکن پاکستان میں جو ہے وہ یہ نظام تھوڑا اوپیزٹ چلا گیا ہے تو اسی سلسلے میں آج ہم نے اپنے پاس مدود کیا ہے مدسر صاحب کو مدسر صاحب ہیسٹرون کالیج او سائنس اگ کومرس نے انگلیش کے لیکچورٹ بھی ہیں اور اپنی ایک ایک اکیڈمی سپیکٹرم سائنس کے حوالے سے بھی یہ چھلاتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ اسلام علیکم مدسر صاحب اللہ علیکم مدسر صاحب کیسے ہیں سر آپ تو اللہ علیکم مدسر صاحب ابھی آپ نے سنا جو گورنمنٹڈیسیجن دیا ہے کہ امتہان آپ کینسل کر دیا ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے آئے کہ گورنمنٹڈیسیجن آج کل کے انوائمنٹ کے حساب سے ٹھیک ہے یا کہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا کیا کہتے ہیں آپ بسماللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اس کو اس ڈیسیجن کو اس طرح سے دیکھوں گا ایز اٹیچر کہ دیکھیں گے سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو سٹوڈنٹ ہے کو اس کی ایویلویشن ایکزامنیلیشن کے بغیر آپ کی سب سے پہلے سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو اسی بات پہ جو ہے میں اس کو قردن کرتا ہوں اس ڈیسیئن کو کہ کسی بھی جگہ پر کسی سٹوڈنٹ کی ایویلویشن کرنی ہے تو وہ ایکزامن کے تھرور ہونی چاہیے اس کے بغیر ایکزامن تو اس لئے یہ جو ڈیسیئن ہے میں اس کے حق میں ہوں اس کے لاغ آگے آپ اس کو جس طرح اس اینگل میں دیکھیں کہ ایک سٹوڈنٹ ہے جس کے بیڈرک میں جو ہے وہ اتنے اچھے ماں سے نہیں آئے تھے تو اس نے فرسٹیر میں بہت زور سے محنت کی سارا سارو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے تک دیکریشن کرتا رہا اس نے کلاسے ایٹنٹی ایکسٹر کوچنگ کلاسے دیں تو وہ پور بھر پور کوشش کر کے اپنے رزرٹس جو اس کو اپنے رزرٹس جو اس کو اپنے رزرٹس کرنا چاہتا تھا لیکن اس رسیئن کے بڑنگ لی اس کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا میٹرک کے بڑنگ رزرٹس ہیں اس کی بیس پر تو اس طرح سے اس کے ساتھ یہ زیادتی نے نہیں ہوگی کہ اس نے پورا سال نہیں لگتی اور اس کو پریبیس رزرٹس کے طرح جو ہے وہ پرنگل کر دیا ہے اس طرح سے میرے خیال میں یہ بسیئن جائے وہ اتنا جائے وہ کوئی سوٹیتر دیلنی ہے آپ ان کو اچھا پھر کیا سمجھتے آپ کو کہ گورنمنٹ کو ایسا کون سا سٹم اٹھانا چاہیے تھا جس میں ایگزیم بھی ہو جاتے اور اس میں کوئی پرابلم بھی نہ ہوتا آپ کے ذہن میں کوئی سیسم کا حل موجود ہے سر اس حوالے سے میں آپ کو یہ تجویز کے طور پر یہ کیسا ہوں کہ جب گورنمنٹ جائے وہ بہت سارے دوسرے انسٹویشنز جائے ان کو دھول رہی ہے وہاں پر بھی پبلک انٹریکشن تو ہو نہیں ہے تو صرف تعلیم کو ہی سامنے رکھ کے اس کا نشانکتی بنایا جائے بینکس کو لے ہوئے ہیں دوسرے جو ہے وہ جتنے بھی پبلک سکٹر ہے وہ سارا اوپن ہو جائے تو صرف تعلیم تعلیم بڑا سکٹر ہے اس کو بہت کر دیا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لئے یہ ہو سکتا تھا جیسے بہت ساری باتیں جاتش بھی کر جائے تھیں کہ جی ایکزامز جو ہے وہ ان کو کڈکٹ کیا جائے گا نمبر آف جو ہے وہ ایکزامز سینٹرز جو ہے ان کو انکریز کر دیا جائے اور اس طرح سے ایکزام ہر حال میں کڈکٹ کیا جائے جب دوسری ایکٹیوٹیز جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جاری ہیں تو پھر تعلیم بھی جائے اس کو کیوں نشانا ہوں میں آپ کی بات سے بڑکل مداصر صاحب اتفاق کرتا ہوں بہت سے ایسے رستے نکالے جا سکتے تھے جس کی وجہ سے آپ بغیر پرابلم کے جو ہم اس تیز کر رہے ہیں اس وقت پوری دنیا ہی اس کا سامنا کر رہی ہے بغیر اس کے پرابلم کے ہم لوگ بڑے اچھے طریقے سے بچوں کی ایڈیویشن کر سکتے تھے آپ نے جیسے کہا کہ نمبروں جو ایکزامنیشن سینٹرز ہیں ان کو انکریز کیا جا سکتا تھا پڑھایا جا سکتا تھا بہت سکولز اور کالیجز ہیں ایڈی دارے ہیں گورنمنٹ کے بہت ادارے ہیں بہت سارے ادارے ہیں اچھا اس کے بعد ہر سبجیکٹ کے آپ دس دس پندرہ پندرہ پیپرز بنا لیں ٹھیک ہوگیا ہر سبجیکٹ کے اور پھر کیونکہ تینک پینکس تو آپ کے پاس موجود ہے نا آپ کے پاس مہین پاپر کی کمی تو نہیں ہے آپ ان کو بنا لیں دس دس پندرہ پندرہ ایک سبجیکٹ کے پیپرز اور پھر بچوں کو گروپس بھی ڈیوائیڈ دل کے کم بچوں میں آپ کو پیپر لے سکتے تھے بے شک ٹائم اس میں دولہ زیادہ لگ جاتا لیکن بچے بغیر انتہانات کی اتھلی کلاس میں نہ چاہتے ہیں تو اس طرح اور بھی بہت سکتے ہیں آپ آپ بھی کہا ہے نا تو اس میں یہ کہ ہمارے پاس مہین پاپر جو ہے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے پہلے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ گوڑکس ہے اس میں اتنا زیادہ ہے جو آپ کے پاس مہین پاپر بھی اتنی زیادہ ہے اور وہ سپیشل پیچرز موجود ہیں جو اچھی طرح اکڈکٹ کر سکتے ہیں تو وہ آویلیبل ہیں سب کے ساتھ اور سالے برنا ہیں تو وہ آویلیبل ہیں اس میں وہ بہت سے بچے زائرے سے خوش بھی ہیں لیکن وہ بچہ جو سارا سال محنت کرتا رہا ہے اس نے اپنے کچھ خواب اس حوالے سے دیکھے ہوں گے اس نے اپنی راپ کی میرے حرام کی ہوں گی اور اتنی زیادہ ہے تو اس کے لئے یہ بہت دکھ ہی بات ہے ایسے بچے بہت زیادہ نسہارٹ ہوئے ہیں بہت زیادہ محنت کرتا ہوں کہ وہ بچہ جو سارا سال دانے سے شروع میں بتایا کہ ایک بچہ ہے اس کے اگر میٹرپ نے اس لئے محنت نہیں تھی لیکن اس نے یہ جو ہے وہ ایک رسائٹ کر لیا کہ میں جو ہے وہ جاؤں گا اچھے محنت لوں گا تو سارا سارا سار دنے کے بات جو سکو یہ پروموشن مالا جہاں وہ اسی نظر آیا تو اس کے اوڈے تو وہ بہت زیادہ ہی سار دکھا دیفنٹ بہت بہت شکریہ مداصر صاحب آپ کا ہمارے ساتھ مداصر صاحب موجمت ہے اس ٹران کوالی اور سائنس اگ کارمنس میں انگلیش کے لیکشورر ہے ان کی گفتگو آپ نے سنی اور یقینا ان کی بہت سی باتوں سے میں اگری کرتا ہوں ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیئے تھا لیکن گورنمنٹ نے جو ڈیسیجن بھی آئے زائرے کچھ سورس کے ہی لیا ہوگا لیکن وہی بات ہے کہ بہت سے لوگ اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں بہت سے لوگ اس کے اگیرس بھی ہیں لیکن اگر مجھ سے پرسل ذاتی میری رائے لی جائے تو ایویلویشن ضرور ہونی چاہیئے دی اس کے بہت سے طریقے کہ کوئی نہ کوئی ضرور حل اس میں نکل جاتا جیسے ایک طرف آپ ساری چیزیں کھول رہے ہیں سارے کاربار آپ اومن کر رہے ہیں وہاں پر بھی پروپنٹ کریئٹ ہوگے جس کی وجہ سے آپ نے سکول کالیجز نہیں کھولے تو یہاں پر بھی کچھ ایس او پیس کے تحت آپ یہ کام کروا سکتے تھے تو دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوگا ہے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ دینے گا پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ